یہ کہانی ہولی ووڈ کے ان فلموں میں سے ایک ہے جنہیں ہولی ووڈ کی شان کہا جاتا ہے سب سے بہترین اس فلم کی سٹوری ہے جو آپ کے مائنڈ کو ان تک الجھا کے رکھے گی اس کہانی کی شروعات میں ہمیں کپل کو دیکھتے ہیں جو ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں ان کا نام سیم اور میرین ہوتا ہے میرین سیم سے کہتی ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں مگر سیم بنا کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں ایک اچھا گھر لے سکوں سیم کہتا ہے کہ میں پلے اچھا گھر لوں گا اور اس کے بعد میں شادی کروں گا میرین اب سیدھا اپنی آفیس میں آ جاتی ہے یہ ایک ریل سٹیٹ کا آفیس ہوتا ہے یہاں پہ ایک ٹوم نام کا آدمی آتا ہے جو کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے لئے گھر لینا چاہتا ہوں اور وہ چالیس ہزار ڈالر میرین کو پکڑا دیتا ہے میرین کا موس کہتا ہے کہ تم بھی نے بینک میں جمع کروا دو میرین اپنی ساتھ والی لڑکی کو کہتی ہے کہ میں پیسے بینک میں جمع کروا کے سیدھا گھر چلے جاؤں گی میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے تو میں جا کے آرام کروں گی ہم دیکھتے ہیں کہ میرین سیدھا اپنے گھر آ چکی ہے دراصل میرین کے دماغ میں بہت کچھ ہل رہا ہے وہ گھر آ کے اپنا سمان پی کرتی ہے اور کیلی فورنیا کے لیے نکل جاتی ہے میرین کھن فینکس اریزونا میں رہتی ہے جبکہ اس کا بوائی فرنڈ کیلی فورنیا میں اس لیے وہ سارے پیسے لے گے کیلی فورنیا کے لیے نکل جاتی ہے راستے میں وہ ہی سوچتی ہے کہ وہ ان پیسوں سے اپنے لیے ایک نیا گھر کری دے گی اور سیم سے شادی کر لے گی راستے میں میرین کو وہی بوس نظر آتے ہیں جنہوں نے اس کو پیسے دیئے تھے بینک میں رکھنے کے لیے اور وہ بوس بھی میرین کو دیکھ لیتے ہیں مگر بوس کو اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی اب میرین کافی آگے نکل آئی تھی اور وہ راستے میں ایک جگہ سٹے بھی کرتی ہے آگلی صبح میرین کو پولیس والا اٹھاتا ہے اور اسے پوچھتاج کرنا شروع کر دیتا ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ میرین کی شکل میں کچھ گابراہٹ سی آگئی ہے جس کو پولیس والا اچھی طریقے سے بھام جاتا ہے وہ اس کا لائسنس شیک کرتا ہے اور نمبر پلیٹ بھی جو کہ ایریزونا کی ہوتی ہے پولیس والا میرین کو لائسنس واپس کر دیتا ہے مگر اس کو اس پر شک ہو جاتا ہے اب میرین وہاں سے نکل پڑتی ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس والا بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے اب وہ راستے میں اچھگا کارز کے شوروں میں رکتی ہے جہاں سے اس کو کار چاہیے ہوتی ہے دراصل وہ ایک کیلیفورنیا نمبر کی کار کو خریدنا چاہ رہی ہوتی ہے اور ساتھ ہی وہ نیوز پیپر کو بھی دیکھتی ہے دراصل وہ یہ چکری ہوتی ہے کہ اس کے چوری کی خبر نیوز پیپر پر چھپی یا نہیں چھپی مگر ابھی تک ایسی کوئی نیوز وہاں پر نہیں چھپی تھی وہی پولیس والا بھی گاڑیوں کے شوروں کے باہر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تھوڑی دیر میں گاڑیوں کا ڈیلر آ جاتا ہے جو میرین سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے میرین کہتی ہے کہ مجھے کیلیفورنیا نمبر کی گاڑی چاہیے گاڑیوں کا جو ڈیلر تھا وہ بھی اس کے چہرے پہ آئی وی کبرہ ہٹ کو اچھے طریقے سے بھام جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنی گاڑی کے ساتھ سات سو ڈولر پی کرنا ہوں گے اور میرین اس کو سات سو ڈولر پی کر بھی دیتی ہے بینہ کسی بار گیننگ کے گاڑیوں کا ڈیلر سمجھ جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گربر تو ضرور ہے وہ اس کو چابی دیتا ہے اور میرین چابی لے کے وہاں سے نکل بڑتی ہے دراصل اس نے کلیفورنین نوبر کی گاڑی اس لے لی تھی کہ اگر کوئی اسے چیز کر بھی رہا ہو تو کوئی اسے چیز نہ کر سکے اب اسی شورو میں وہی پولیس والا آتا ہے جو گاڑیوں کے ڈیلر سے پوچھتا ہے کہ اس نے کیا کیا اور وہ سب کچھ بتا دیتا ہے کہ میں نے اسے اتنی زیادہ رکھا مانگی اور اس نے بینے کسی بار گیننگ کے مجھے پیوی کر دی جسے پولیس والے کا شک یقین میں بدل جاتا ہے وہی پہ میریون کو دکھایا جاتا ہے جو متسلسل گاڑی چلا چلا کے بہت زیادہ تھک چکی تھی رات بھی ہو جاتی ہے اور اس کا بہت زیادہ نیندانہ شروع ہو جاتی ہے اور دوسری طرف موسم بھی بہت زیادہ خراب ہوتا ہے وہ سوچتی ہے کہ کہیں پہ نائٹ سٹیک کر لے تب ہی اس کو ایک موٹل دکھتا ہے جس کا نام بیٹس ہوتا ہے وہ اپنی گاڑی پار کر کے اندر جاتی ہے وہ وہاں کے مالک سے پوچھتی ہے کہ کیا کوئی کمرہ خالی ہے کے نہیں تو وہاں کا مالک بتاتا ہے کہ یہاں پہ تو سبھی کمرے خالی پڑے ہیں آپ کو جونسا روم چاہیے آپ لے لیں وہ کہتا ہے کہ آپ روم نمبر ون لے لیں میرا گھر اسے کے پیچھے ہے اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے ہوگی تو مجھے آواز دے کے کہہ دینا اب ہوتل کا مالک یعنی نومن بیٹس اس کو اس کا روم دکھاتا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ میں اپنی موم کے ساتھ رہتا ہوں اور انہیں کے ساتھ ڈینر کروں گا اگر آپ چاہیں تو مجھے جوائن کر سکتی ہیں تب ہی میرین اس کو یس کہہ دیتی ہے کہ میں آج آتی ہوں ڈینر کرنے کے لیے اب نومن کے جانے کے بعد میرین ان پیسوں کو نیوز پیپر پر رکھ کے ٹیبل کے اوپر رکھ دیتی ہے تاکہ کسی کو بھی اس پر شک نہ ہو میرین پیسے رکھ کے اسی روم کے گھڑکی والی سیٹ پر آکے کھڑی ہو جاتی ہے تب ہی وہ نومن کی اور اس کی موم کی بیچ پر ہونے والی بحث کو سن لیتی ہے اس کی موم کہتی ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی لڑکی نہیں آئے گی نومن ان کو سمجھا رہا ہوتا ہے مگر ان کے بیچ میں آرگیومنٹس ہو رہے ہوتے ہیں جس کو میرین سن لیتی ہے اب تھوڑی ہی دیر بعد نومن اس کے لیے سینوچیز کی پلیٹ کو لے کر آ جاتا ہے مگر میرین ان کو کھانے سے منع کر دیتی ہے نومن سمجھ جاتا ہے کہ اس نے اس کی موم کی سب باتوں کو سن لیا ہے نومن اس کے لیے مرین سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس پارر میں آ کے کھالو اور وہ بھی اس کے ساتھ وہاں پہ چلی جاتی ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اینیملز کی بہت ساری ٹیکسی ڈومی کی گئی ہے دراصل جو جانور مر جاتے ہیں ان پہ خاص قسم کے کیمیکلز کو چھڑکے ان کو سیف کر لیا جاتا ہے نومن بتاتا ہے کہ یہ میری ہو بھی ہے اور اس سے میرا ٹائم بہت ہی اچھا گزر بھی جاتا ہے نومن مینین کو بتاتا ہے کہ میرا کوئی بھی دوست نہیں ہے میری صرف موم ہی ہیں جو میری سب سے اچھی دوست ہیں لیکن ان کی دماغی حالت خراب ہے وہ پوری طرح سے سٹیبل نہیں ہے یہاں پہ نومن مینین کو بتاتا ہے کہ بہت سال پہلے میرے پیتا کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور اس کے بعد میری موم کا ایک لور بنا اور وہ بھی کچھ عرصے بعد گزر گیا جس کی وجہ سے میری موم کی دماغی حالت بھی گڑ گئی میری نومن سے کہتے ہے کہ تم اپنی موم کو کسی انسیچوٹ میں کیوں نہیں ڈال دیتے جس پہ نومن یہ کہتا ہے کہ تمہارا مطلب ہے پاگل کھانے وہ یہ سنکے اس کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے میرین سمجھ جاتی ہے کہ اس کو اس کے بعد بلکل بھی اچھی نہیں لگی اس لئے وہ اپنے روم میں واپس ٹیلی جاتی ہے اب اسے روم میں ایک تصویر بھی لگی ہوتی ہے اسے نومن ہٹاتا ہے اور وہاں پہ ایک چھوٹا سا سراغ ہوتا ہے اس سراغ کے ذریعے وہ میرین کو دیکھ سکتا تھا میرین وہاں پہ کپڑے بدل رہی ہوتی ہے اور نومن یہ سب پھڑا باہر دیکھ رہا ہوتا ہے میرین کو یہاں پہ بہت زیادہ ریڈیٹ فلی ہو رہا ہوتا ہے وہ کہتی ہے کہ میں یہ پیسے کمپنی کو واپس کر دوں گی اور وہ یہ بھی سوچتی ہے کہ میں یہاں سے سیدھا اپنے گھر ہی واپس جاؤں گی اسے لگتا ہے کہ وہ کسی لیڈی کا سایا ہے اور میرین کی وہی پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے اب اس قتل کے بعد ہمیں اس کی موم کی آواز سنائی دیتی ہے جو دو بار بلٹ بلٹ کر کے بولتی ہے وہی پہ نومن وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میرین کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ یہ دیکھ کے بہت زیادہ رڑ جاتا ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ بات کسی کو پتا چلے موٹل میں ویسے بھی میرین کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا وہ اس کی لاش کو اٹھاتا ہے اور اسی کی گاڑی کے ڈگی میں ڈال دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا سارا سمان بھی وہ دوبارہ سے روم کو چیک کرنے کے لیے جاتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہی نیوز پیپر ٹیبل پہ پڑھا ہوا ہے جس میں بچے ہوئے انتالیس سزار تین سو ڈالر تھے مگر اس کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس میں اتنے سارے پیسے ہیں وہ نیوز پیپر کو لاتا ہے اور گاڑی کے اندر ڈال دیتا ہے پاس یہ وہاں پہ دلدل بھی ہوتی ہے وہ دلدل میں پوری گاڑی کو ڈال دیتا ہے اور کچھ ہی دیر میں پوری گاڑی دلدل کے اندر سما جاتی ہے اب اس ساتھ سے کوئی پورا ایک ہفتہ گزر چکا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ میرین کے بہن اسے دھوٹتے ہیں دھوٹتے اس کے بائی فرنڈ سیم تک آ پہنچی ہے وہ اسے پوچھتی ہے کہ سیم کہاں پر ہے اس پر اس کا بائی فرنڈ کہتا ہے کہ مجھے نہیں بتا وہ کہتی ہے کہ ایک ہفتہ پہلے وہ فینکس اریزونہ سے نکلی تھی مگر اب اس کا کچھ بھی آتا پتا نہیں ہے وہیں پہ ڈیٹیکٹیف بھی آ جاتا ہے جو لائلہ کو بتاتا ہے کہ تمہارے بین میرین چالیس ہزار ڈولر لے کے فرار ہو چکی ہے اگر وہ چالیس ہزار ڈولر واپس کر دیتی ہے تو اس کے خلاف کوئی بھی کیس نہیں بنے گا مگر اگر وہ واپس نہیں کرے گی تو اس کے خلاف کیس بن جائے گا لیکن یہاں پہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ میرین آخر گئی کہا اب وہ ہے ڈیٹیکٹیف میرین کی تلاش میں ڈیفرنٹ موٹلز کو چیک کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرین وہاں پہ ہے کے نہیں اور ڈھونٹے ڈھونٹے وہ وہیں تک آ جاتا ہے جہاں پہ میرین رکھی تھی اب وہ ڈیٹیکٹیف میرین کی تصویر نومن کو دکھاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ لڑکی یہاں پہ آئی تھی کے نہیں نومن تصویر دیکھتا بھی نہیں اور منع کر دیتا ہے کہ یہاں پہ ایسی کوئی بھی لڑکی نہیں آئی جس پہ ڈیٹیکٹیف کو شک ہو جاتا ہے نومن ڈیٹیکٹیف کو کہتا ہے کہ یہاں پہ دو ہفتے سے کوئی بھی لڑکی نہیں آئی وہ وہاں کا ریڈیسٹر چیک کرتا ہے مگر وہاں پہ ایک انٹری ہوتی ہے جس پہ میری نام کی لڑکی کی انٹری تھی وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرین نے یہاں پہ اپنا نام میری نہیں بلکہ میری لکھا تھا ڈیٹیکٹیف نومن سے کہتا ہے کہ یہاں پہ تو ایک انٹری موجود ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں دو ہفتے پہلے ایک لڑکی آئی تھی جس پہ بات کرتے ہوئے اس کے چہرے کے ایکسپریشن بدلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ڈیٹیکٹیف سمجھ جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گربر تو ضرور ہے ڈیٹیکٹیف دوبارہ سے نومن کو تصویر دکھاتا ہے پھر نومن کہتا ہے کہ ہاں یہ لڑکی یہاں پہ آئی تھی دراصل اس وقت بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی اور اس کے بال کافی بھیگے ہوئے تھے اس لئے میں پہلے اس کے تصویر دیکھے پہنچان نہیں پایا پھر ڈیٹیکٹیف پوچھتا ہے کہ کیا اس نے یہاں پہ آکے کوئی فون کال کیا تھا یا نہیں نومن کہتا ہے کہ نہیں اس نے کوئی بھی کال نہیں کی تھی پھر وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم اس رات اس کے ساتھ سوئے تھے جس پہ نومن کہتا ہے کہ نہیں میں اس کے ساتھ نہیں سویا پھر ڈیٹیکٹیف پوچھتا ہے کہ پھر تمہیں کیسے پتا ہے کہ اس نے فون کال کیا تھا یا نہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ نومن یہاں پہ تھوڑا تھوڑا سا اکلانا بھی شروع ہو گیا تھا نومن یہاں پہ اپنے آپ کو سمالتے ہوئے بولتا ہے وہ کہتا ہے کہ دراصل وہ بہت لیٹ نائٹ آئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہے وہ فوراں سے کبرے میں چلے گی اور ارلی مورننگ یہاں سے نکل گئی اس لئے مجھے اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں پتا دیٹیکٹیف ہم یہاں سے نکلنے لگتا ہے مگر تبھی اس کو نومن کے گھر سے ایک سائے دکھائی دیتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ یہاں پہ کون ہے نومن کہتا ہے کہ یہ میری ماں ہے دیٹیکٹیف چاہتا ہے کہ وہ اس کی ماں سے کوئی باتیں وغیرہ پوچھ لے مگر وہ نومن صاف صاف منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ان کی ماں کے دماغی حالہ ٹھیک نہیں لہٰذا وہ کسی سے بھی نہیں مل سکتی دیٹیکٹیف نومن سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اگلی بار وورن کے ساتھ آئے گا تب ہی وہ اس کی بہن لائلہ کو گول کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری بہن یہاں پہ آخری بار آئی تھی دیٹیکٹیف لائلہ سے کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اس کو اس کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ پتا ہے اور یہ کہہ کے وہ فون رکھ دیتا ہے اب وہ نومن کے گھر آہستہ آہستہ سے جانے لگتا ہے مگر جب وہ سیڈے چل رہا ہوتا ہے تو وہی سائلز کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ دیٹیکٹیف کا برے طریقے سے قتل کر دیتا ہے دوسری طرح لائلہ اور سیم جو کہ دیٹیکٹیف کا انتظار کر رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ وہ میرین کے کوئی نہ کوئی خبر لے کے ضرور آئے گا کافی دیر ویٹ کرنے کے بعد سیم خود نکل جاتا ہے میرین کو ڈھونڈنے کے لیے سمجھ جاتے ہیں کہ سیم نے اب ڈیٹیکٹیف کی گاڑی کو بھی ٹپو دیا ہے اب سیم وہاں سے واپس آ جاتا ہے لائلہ کے پاس وہ کہتا ہے کہ میں وہاں پہ موٹل میں گیا تھا مگر وہاں پہ تو کوئی بھی نہیں تھا اور ایک گھر میں اس کو ایک سایا بھی دکھا تھا اس نے کافی دیر دروازے کو نو کیا مگر کسی نے بھی دروازے کو نہیں کھولا اس کے بعد لائلہ اور سیم سمجھ جاتے ہیں کہ اس موٹل میں کوئی نہ کوئی گربر تو ضرور ہے اس لئے وہ شہر کے شہریف کے پاس جاتے ہیں اور جا کے سب کچھ بتاتے ہیں کہ شہر میں جو بیٹس موٹل ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی گربر ضرور ہے وہ شہریف کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہاں پہ ایک گھوڑی سی عورت رہتی ہے شاید اس کی ماں یا پھر بیوی ہو مگر شہریف بھی اس کو پہلے سے جانتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ اس کی ماں نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی ماں کے تو دس سال پہلے ہی ریتھ ہو چکی ہے اس کے بعد شہریف نومن کو کال کرتا ہے اور اسے ڈیٹیکٹیف کے بارے میں پوچھتا ہے نومن کہتا ہے کہ وہ کچھ دن پہلے میرین کا پوچھنے کے لئے آیا تھا مگر وہ وہاں سے چلا گیا اب اس کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا شہریف بھی لائلہ اور سیم کی باتوں کا یقین نہیں کرتا کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کی ماں کے دس سال پہلے ہی ریتھ ہو چکی ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ نومن کی اور اس کی ماں کی بحث ہو رہی ہے دوسری طرف ہم لائلہ اور سیم کو دیکھتے ہیں جن کو یہ بہت زیادہ کیو سیٹی ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کے گھر میں آخر جو لیڈی ہے وہ ہے کون اب یہ دونوں اس کے موٹل میں پہن جاتے ہیں اور اسے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تب ہی سیم نومن کو اپنی باتوں میں لگا لیتا ہے اور لائلہ بڑے ہی چلاکی سے اس کے گھر میں چلی جاتی ہے یہ دیکھنے کے لئے کہ وہ لیڈی ہے کون مگر لائلہ کو یہاں پہ کوئی بھی نہیں ملتا نہ تو وہ لیڈی اور نہ ہی کوئی اور لڑکی دوسری طرف ہم نومن کو دیکھتے ہیں جو یہ سمجھ جاتا ہے کہ سیم نے مجھے باتوں میں لگا دیا ہے اور لائلہ اس کے گھر کی تلاشی لے رہی ہے اب نومن سیم کے سر پہ ایک ڈبا مارتا ہے جس کے برے سے وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے اور فوراں سے بھاگتا ہوا اپنے گھر کی طرف آ جاتا ہے لائلہ بھی اس کو گھر کی سے آتا ہوا دیکھ لیتی ہے اور جلدی سے جا کے سٹور میں چھپ جاتی ہے تب ہی لائلہ کی نظر ایک لیڈی پہ پڑتی ہے جو چہر پہ بیٹھی ہوتی ہے ان کا چہرہ دوسری سائٹ پہ ہوتا ہے وہ دوسری سائٹ پہ جاتی ہے اور اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے مگر جب اس کا چہرہ دیکھتی ہے تو زوردار چیخ مارتی ہے کیونکہ وہاں نومن کی ماں نہیں بلکہ اس کی لاش پڑی ہوتی ہے اور جس نے ان کو اب تک سیف کر کے رکھا تھا کیمیکلز کے ذریعے اس طرح پکشوں کے کیمیکلز کے ذریعے سیف کرتا تھا اسی طرح اس نے اپنی ماں کی بھی ڈبی کو اسی طرح سیف کیا ہوا تھا اب ساتھ ہی پیچھے سے نومن بھی آ جاتا ہے جس نے فیمل کپڑ پینے ہوئے تھے اور ساتھ ہی ساتھ فیمل بگ بھی لگائی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں چاکو بھی تھا وہ زور زور سے ہس کے کہتا ہے کہ آئی ایم نومن دراصل نومن اس کی موم کا نام ہوتا ہے ابھی وہ چاکو لے کے آگے بڑھتا ہی کہ پیچھے سے سیم آ جاتا ہے جس سے وہ اس کو پکڑ لیتا ہے اب یہ دونوں وہاں سے بچ کے باہر نکل آتے ہیں اور ایک سائیکیٹریس کے پاس جاتے ہیں وہ سائیکیٹریس کو ابھی نومن کے بارے میں سب کچھ پتا ہوتا ہے وہ ان دونوں کو بتاتا ہے کہ اس کو پرسنیلٹی ریسورڈر کی بیماری ہے اب یہ سائیکیٹریس ان دونوں کو بتاتا ہے کہ دراصل اس کے پتا کی بہت پہلے ہی موت ہو چکی تھی اس کے بعد سے نومن اپنی ماں کو ہی سب کچھ سمجھنے لگیا تھا وہ ہی اس کے دوست تھی اور وہ ہی اس کا سب کچھ تھا مگر اس کے موم کی لائف میں ایک آدمی آتا ہے جس کی وجہ سے نومن بہت زیادہ جیلس ہوا تھا اور نومن نے ان دونوں کو ہی زہر دے دیا اور زہر دینے کے بعد یہ ظاہر کیا کہ اس کی ماں کی نماغی طبیر ٹھیک نہیں تھی اور اس نے پہلے اپنے بائی فرنڈ کو زہر دیا اور بعد میں خود کھا لیا اور دونوں کی ہی موت ہو گئی اپنی ماں کا قتل کرنے کے بعد نومن کے دل میں گلد پیدا ہو جاتا ہے اس لئے وہ اپنی ماں کی لاش کو چورا لیا تھا اور اپنی ماں کی لاش پر خاص قسم کے کیمیکلز کو لگا دیا تاکہ اس کی لاش خراب نہ ہو سکے اور اس کے بعد نومن اپنا کیلہ پندور کرنے کے لئے کبھی وہ نومن بن جاتا اور کبھی وہ خود اپنی ماں کا روپ لے لیتا اور وہ جب ہی اپنی ماں کی پرسنیلٹی میں آتا ہے تو وہ اپنی بیٹی کی لائف میں کسی بھی لڑکی کو برداشت نہیں کر باتی اس لئے موٹل میں جب ہی کوئی لڑکی آتا ہے تو نومن اس کا قتل کر دیتا ہے اور اپنی ماں کی پرسنیلٹی میں آکے کرتا ہے تاکہ یہ لگے کہ اس کی ماں نے یہ سب کیا ہے پولیس والوں نے نومن کو پکڑ لیا تھا مگر اب وہ مکمل طور پر اپنی موم کی پرسنیلٹی میں آ چکا تھا وہ یہی سمجھتا ہے کہ جو قتل کیے ہیں نومن نے کیے ہیں اس کی ماں نے کوئی قتل نہیں کیے اور نہ ہی اس کو ان سب کا کوئی پشتاوا ہوتا ہے اور اسے کے ساتھ اس مووی کا بھی انڈ